السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین ایک ساتھی نے یہ سوال کیا کہ حضرت کیا مامو کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں اسی طرح اپنی سگی پھوپی یا سگی کھالا کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کا حکم بیان کریں گے آپ اسے سماعت کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں بھی کیونکہ بہت سارے حضرت کو ان مسئلوں میں کنفیوزن رہتی ہیں دیکھیں سگی پھوپی کی لڑکی سے سگی کھالا کی لڑکی سے اسی طرح سگے مامو کی لڑکی سے نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے جبکہ کوئی اور نکاح کو حرام کرنے والی چیز نہ پائی جائے جیسے مثلاً کہ سگی مامو کی لڑکی ہے تو اگر اس لڑکی نے لڑکے کی ماں کا دودھ اگر پیا ہے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ دونوں بھائی بہن قرار پائیں گے تو اب حرمتِ رضاعت کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا ہے لیکن حرام ہونے کی کوئی صورت نہیں پائی جا رہی ہے تو اب ایسے صورت میں سگی مامو کی لڑکی سے سگی کھالا کی لڑکی سے اسی طرح سگی پھوپی کی لڑکی سے عام حالات میں نکاح کرنا بہرحال جائز ہے قرآنِ مقدس میں نہ حدیثِ مبارکہ میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے قرآنِ مقدس میں جو منع کیا گیا وہاں موجود ہے کہ اپنے سگی خالاؤں سے اپنی پھوپیوں سے اور اپنے پھوپیوں سے دادیوں سے نانیوں سے بھانجیوں سے بتیجیوں سے ان ساری چیزوں سے ان ساری خواتین سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو قرآن نے جن سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ان میں نہ خالہ کی لڑکی آتی ہے نہ ہی پھوپی کی لڑکی آتی ہے اور نہ ہی مامو کی لڑکی آتی ہے تو جب نکاح جن سے قرآن نے کرنا حرام قرار دیا ان میں یہ تینوں نہیں آتی ہیں تو افضائد سے بات ہے کہ مامو کی لڑکی خالہ کی لڑکی اور پھوپی کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ